سبسکرائب کیجئے ایم ایس ڈی آفیشل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جائے جزاک اللہ اگر وہ عامل کے پا جاتا ہے تو وہ عامل حرامی عامل حرام خور وہ عملیات کے ذریعے سے غریبوں کو لوٹتا ہے عملیات کے ذریعے سے غریبوں کے مال کو وہ حاصل کر لیتا ہے اب غریب وہ ایسا دھراتا ہے وہ عامل جس کے چہرے پر ڈاڑی ہوتی ہے جس کے چہرے پر امامہ ہوتا ہے جس کے جسم پر اسلامی لباس ہوتا ہے جس کے گھر میں اسلامی ماحول کا نظارہ رہتا ہے حقیقت میں اس کے اندر اسلام نہیں ہے حقیقت میں اس کے زندگی میں ایمان نہیں ہے حقیقت میں اس کے گھر میں کوئی عمل نہیں ہے نہ اسلامی ماحول ہے نہ اسلامی نزاج ہے نہ اس کے اندر اسلام ہے ایسے آمل ایسے پاکھنڈی مسلمانوں کی شکل میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں ہر محلے میں ہر گلی میں ہر کچھے میں ہر گھر میں ہر جگہ آمل جبکہ وہ نہ حافظ ہوتے ہیں نہ عالم ہوتے ہیں چند پاروں کے وہ حافظ یا درسیات میں چند سال وہ گزارے ہوتے ہیں یا کہیں کسی مدرسے سے وہ چند سال تعلیمی زندگی گزارے ہوتے ہیں کچھ علم حاصل کیے ہیں یا کسی پاکھنڈی سے مل کر وہ عملیات سیکھ لیتے ہیں وہ عملیات کے ذریعے سے وہ اتنا مال جمع کر لیتے ہیں اتنا مال جمع کر لیتے ہیں اتنا مال ان کے پاس آ جاتا ہے اتنا مال جمع ہو جاتا ہے بادشاہ وقت کے پاس جو اتنا مال نہیں ہوتا جتنا مال ایک عامل کے پاس ہوتا ہے جا کر دیکھئے عاملوں کی زندگی کو جا کر دیکھئے عاملوں کی جائدادوں کو جا کر دیکھئے عاملوں کی پراپٹی کو جا کر دیکھئے عاملوں کی گھروں کو ان کے گھروں میں کتنا خزانہ ہوتا ہے ان کی گھروں کی عورتوں میں لاکھوں کا زیور ہوتا ہے ان کے گھروں کے بچوں میں ہر طرح کے عائش و عشرت کے سامان مہیا ہوتے ہیں اور ان کے گھر اتنے ہوتے ہیں اور ان کے بلڈنگیں اتنے ہوتی ہیں ایک نہیں دو نہیں سوگنگ کی تعداد میں ان کے بلڈنگیں ہوتے ہیں لاکھوں روپے کروڑوں روپے ان کو کرایا آتے ہیں جب وہ اپنی بچوں کی شادی کرتے ہیں تو کروڑوں روپے وہ خرچ کرتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لئے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے گئے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے ہیں دس کروڑ پندرہ کروڑ روپے ایک ایک عامل اپنی بچوں کی شادی میں خرش کرتا ہے میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے علاقے میں بھی ایسے عامل ہیں وہ اپنی بچوں کی شادی میں شادی محل بک کرتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تیم نہیں چار چار پان پان شادی محل بک کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو جتنے آنے والے ہیں سو مسلمان ہیں جتنے آنے والے انشاہدی میں سب دیندار ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ آمل کا کمائیہ و مال حرام ہے جبکہ وہ جانتے ہیں آمل کا کمائیہ و مال ناجائز ہے نجیس ہے اور وہ غلیظ مال ہے اور اس کے اندر خواست ہے لوگوں کی آئے ہیں لوگوں کا دکھ و درد اس کے مال میں ہیں لوگ جانتے ہیں پھر بھی اس کے دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں آہ دعوت میں شریک ہونے کیلئے سعادت سمجھتے ہیں نیکی سمجھتے ہیں دعوت میں آ کر اس کے آمل کے دعوت میں اور اس کے ولیمہ میں اس کی شادی میں آ کر اتنا کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ نابات مال ہے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ نجیس ہے وہ غلیظ ہے پھر بھی اس مال کو آپ نا لیتے ہیں اس مال کو کھاتے ہیں اور دعوت کھانے کے بعد فورا نماز کو پہنچتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں بتائیے آپ کی نماز کیا قبول ہو جائے گی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہر آمیل بھگے پاس ہے ہر آمیل حرام خور ہے ہر آمیل غلیظ ہے ہر آمیل نجیس ہے ہر آمیل ناپاک ہے چاہے وہ کہیں کا بھی ہو چاہے وہ کدھر کا بھی ہو چاہے وہ جدھر کا بھی ہو چاہے وہ جہاں بھی ہو جس جگہ بھی رہتا ہے وہ آمیل کناٹے کے سرزمین میں تم کلزلہ میں کہیں بھی آمیل ہو اس کے چہرے پر لمبی لمبی ڈاڑی ہو اس کے آمام چہرے سر پر بڑا سے بڑا آمامہ ہو چاہے وہ حج کو جائے چاہے وہ مرے کو جائے چاہے وہ جماعت میں جائے چاہے وہ استماع میں جائے چاہے علماء کی محفیل میں جائے چاہے علماء کا وہ صدر ہو جائے وہ جمعیت کا ذمہ دار ہو جائے رابطہ مدارس کا وہ ذمہ دار ہو جائے کوئی بھی ہو ہر آمیل اگر وہ عملیات کر رہا ہے تو حرام ہے وہ حرام خور ہے وہ وہ حلال خور نہیں ہو سکتا ہے وہ نجیس مال کھا رہا ہے ناپاک مال کھا رہا ہے گندہ مال کھا رہا ہے غلیز مال کھا رہا ہے خود بھی کھا رہا ہے اپنے بچوں کی بھی حرام ناپاک مال کھلا رہا ہے خود بھی کھا رہا ہے غلیز مال نجیس مال لوگوں کو دلوں کو تکلیف پہنچا کر لوگوں کے جیب سے پیسہ نکال کر لوگوں کو پیسہ دینے پر مجبور کر کے اور انہیں دھرا کر کہ آپ پر سہر ہو گیا ہے آپ پر جادو ہو گیا ہے آپ پر سپلی عمل ہو گیا ہے یہ جھوٹ کہہ کر لوگوں کو دھدا کر ان کی جیبوں سے پیسہ نکال کر یہ ناباک عامل یہ غلیظ عامل یہ حرام خور عامل یہ مردور یہ ملعوم او مسلمانوں کا دشمن ایمان کا دشمن اسلام کا دشمن وہ لوگوں سے پیسہ نکال کر اپنے جیب گرم کرتا ہے اپنے خزانے میں مال میں اپنے خزانے کو گرم کا اپنے خزانے میں مال کو جمع کرتا ہے اپنے گھروں میں جمع کرتا ہے اپنے بچوں کے پیت میں ناپاک مال داخل کرتا ہے غلیظ مال حرام مال نجیس مال اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اپنے بی بی کو کھلاتا ہے اپنے چہنے والوں کو کھلاتا ہے اور اپنے دوست حباب کو کھلاتا ہے اپنے خاندان والوں کو کھلاتا ہے ایسے ہی لگوں کی مانگیں ایسے ہی لگوں کی لوگ پجا کرتے ہیں ایسے ہی لگوں کے لوگ ہرد گرد گھومتے ہیں ایسے لگوں کو وہ تبلغ سمجھتے ہیں ایسے لگوں کی محفیر میں بیٹھنے کو وہ سعادت سمجھتے ہیں ایسے لگوں سے ملے کو وہ نیکی سمجھتے ہیں ایسے لگوں کے خریب ان کے نظروں میں ان کی نگاہوں میں اور ان کی محفیر میں ان کے معامم گھروں میں جانے کیلئے وہ سعادت سمجھ کر پہنچتے ہیں ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں ان کی دوستے کو اختیار کرتے ہیں ان کی رفاقت کو اختیار کرتے ہیں ان کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں ان کی نشست کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے خریب بیڑھرے کو وہ سعادت سمجھ کر ان کے پاس ارد گرد کھنتے پھرتے ہیں جبکہ وہ جانتا ہے یہ حرامی ہے جبکہ وہ جانتا ہے وہ ناپاک مردود ہیں جبکہ وہ جانتا ہے وہ نجیس کھانے والا ہے وہ سور کا گوش کھانے والا ہے جبکہ جانتا ہے ہر عامل جتنے بھی عامل کرنا ٹک میں ہیں سب ناپاک ہیں سب غلیل ہیں سب مردود ہیں سب ملون ہیں سب حرامی ہیں سب خوم کو دشمن خوم کو دھکا دینے والے ہیں امت کو دھکا دینے والے ہیں مسلمانوں کو دھکا دینے والے ہیں قرآن کے احکامات پر وہ عمل کرنے والے ہرگی نہیں ہو سکتے ہیں امت محمدیہ کے وہ مئن نہیں ہو سکتے امت محمدیہ کے وہ مددگار نہیں ہو سکتے امت محمدیہ کے وہ ناصر نہیں ہو سکتے امت محمدیہ کے وہ خیرخان نہیں ہو سکتے امت محمدیہ کے وہ مسیحہ نہیں ہو سکتے یہ امت محمدیہ کے وہ دشمن ہے امت محمدیہ کے مال کو اپنے گھروں میں ناجائز طریقے سے جمع کر رہے ہیں امت محمدیہ کے مال کو ناجائز طریقے سے وہ حاصل کر رہے ہیں امت کو دھوکہ دے رہے ہیں امت کو برباد کر رہے ہیں اسلام کو برباد کر رہے ہیں قرآن کے حکمات کو ملیانیت کر رہے ہیں امت رسول اللہ کے لاہر دین کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ مانتے ہیں ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے مجید کا صدر بناتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے ادارے کا سرپرست بناتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے تنظیموں کا سرپرست بناتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ اپنے محفیل میں انچہ مخام عطا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے مجلسوں میں انچائی پر بٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی محفل میں اپنے نشست میں ایک بلند بالا مقام عطا کرتے ہیں اور اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کے عفدگرد گھومتے ہیں کل قیامت کی دن اللہ آپ سے بھی سوال کرے گا کہ یہ نجیس یا ناپاک ہے ملدور یا ملدور یا غلیس قوم کا دشمن اسلام کا دشمن رسول اللہ کے حکمات کو ملیابیت کرنے والا رسول اللہ کے سنتوں کو اپنے پیرے طور پر روجنے والا ایسے عامل سے اردگرد آپ کو گھوم رہے تھے ایسے نجیس عامل کے پیچھے آپ کیوں جا رہے تھے ایسے ناپاک عامل کے پیچھے آپ کیوں بھاگ رہے تھے اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا آپ اس کے پاس دولت دیکھتے ہیں اس کے خزانے کو دیکھتے ہیں اس کے مقام کو دیکھتے ہیں اس کے رفعات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بلندیوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اردگرد لوگ رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں اسے اونچہ مقام اتا کرتے ہیں اپنے دل میں اسے جگہ دیتے ہیں اور اس کیوں اپنے محفل اپنے مجلس کا اپنے ادارے کا اپنے ذمہ داروں اپنے مجلس کا اور اپنے تنظیموں کا اس کو صدر بناتے ہیں اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کے لئے سادہ سمجھتے ہیں ناپاک کھانے کو غلیز کھانے کو اور مجلس کھانے کو وہ سور کا گوشت کھا رہا ہے یا ہمین لوگ ان کے کھانے کو آپ سادہ سمجھ کر کھاتے ہیں سور کا گوشت کھانے سے بہتر ہے یا ہمین لوگوں کو دھروں میں کھانا کھانا سور کو کھانے سے بہتر ہے اس لئے کہ وہ مال نجیس ہے اس لئے کہ وہ مال ناپاک ہے اس لئے کہ وہ مال غلیز ہے اس لئے کہ وہ مال کے اندر نوست ہے لوگوں کی آئے ہیں لوگوں کی بدوائے ہیں لوگوں کا دکھ و درد اس کے ساتھ ہے اس لئے لوگوں سے مال حاصل کیا ہے ناپا تاریخے سے ناجاز تاریخے سے حرام تاریخے سے غلیز مال کو حاصل کر کے اپنے جیب کو گرم کیا ہے اس عامل کی پیشے ہم بھاگتے ہیں اس عامل کی پیشے ہم دوڑتے ہیں اور اس عامل کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا عاملوں سے سوال کم ہوگا اور اس کے ماننے والوں سے اللہ کے دربار میں زیادہ سوال ہوگا کون ہے ایک پورے کنناتی کے اندر کون ہے ایسا مسلمان جو عاملوں